بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم میں انسپیکٹر شکیل احمد نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹوکر پلیس آپ سے مخاطب ہوں میں صرف چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں پرٹیکلرلی فارد گورنٹ آف پاکستان کہ کسی بھی فورس کا ممبر ہونے سے پہلے الحمدللہ میں مسلمان ہوں میں پاکستانی ہوں جو احساسات بھی رکھتا ہے اور جذبات بھی رکھتا ہے آج کل یہ فلسطین اور اسرائیل کے ایشو پہ جو ہم صرف الفاظ کی حد تک مضمتی بیانات جاری کر رہے ہیں کائنڈلی اس سے کامنے چلے گا میرے گورنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ عملی اقدامات اٹھائیں اللہ پاک نے ہمیں جس طاقت سے نوازا ہے اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہونے کے ناتے ہم سب پر یہ بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ہم اب اقتیار رہے ہیں اور اس کا عملی ثبوت دیں تمام یہود و نصارہ اسرائیل کی مدد کے لیے ایک ہو گئے ہیں آج خبروں میں میں نے سن رہا تھا کہ امریکہ نے اپنا دوسرا بحری بیڑا جو ہے وہ بھی اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کر دیا ہے جرمنی کا ایک ہوائی جہاز جو ہے وہ اسرائیل کے لوگوں کی مدد کے لیے امدادی سمان لے کے پہنچا ہے جبکہ فلسطین کے بچوں پر پچھلے سات آٹھ جن سے پانی بھی بند کر دیا گیا ہے ہسپتالوں پر اٹیکس ہو رہے ہیں عام پبلک پر اٹیکس ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ننے ننے بچے جو ہیں وہ جامع شہادت نوش کر رہے ہیں اور ہم اٹھاون اسلامی ملک جو ہیں وہ صرف الفاظ کی حد تک مضمت کر رہے ہیں خدا رہا میری اپیل ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی ایسی پکڑ میں آ جائیں کہ جس کے لیے پھر نہ ہمارے ایٹم بم ہمارے کام آ سکے نہ شاہین کام آئے نہ اوری کام آئے نہ ہاتف کام آئے نہ نصر کام آئے نہ ایف سکسٹین کام آئے نہ جیٹ اینسیز کام آئے اور نہ ایمیراجز کام آئے کیا یہ سارا سامان جو ہے وہ ہم نے تیس مارچ کی پریڈ کے لیے رکھا ہے کہ یہ جہاز صرف ایرو بیٹکس کرنے کے لیے خدا رہا ان کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل کیا جائے میری گومیٹا پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ ہم جیسے ٹرینڈ لوگ جو ہیں ان کو والینٹیرز کو فلسطین روانہ کریں اپنے مسلمان مجاہدوں کی مدد کے لیے یہ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت ایک جسم کی ماند ہے اگر جسم کے کسی ایک حصے میں ترد یا تکلیف ہو تو کورا جی سب اس کو محسوس کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں اور ہم صرف الفاظ کی حد تک مضمت کر رہے ہیں اللہ تعالی بلا شعبہ فلسطینیوں کی مدد فرمائیں گے جو اپنی نوبل کاز کے لیے اور مسجد اقصہ کے لیے جو لٹ رہے ہیں وہ صرف ان کا قبلہ اول نہیں ہے تمام مسلمانوں کا قبلہ اول ہے تو کیا بعید ہے کہ کل خدا نہ خاستہ خاکم بدھان اگر خانہ کعبہ پر حملہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہم الفاظ کی حد تک مضمت کریں گے تو پلیز گورنمنٹ آف پاکستان سے مجھے رویسٹ ہے کہ آپ اس بات پر غور کریں اور والنٹیرز جو ہے وہ بقاعدہ روانہ کریں اور اسرائیل کو مو توڑ جواب دیں کہ فلسطین کو بلکل اکیلہ نہ جانے ایران نے بھی اپنا فرض ادا کیا ہے تو کیا پاکستان ایران سے کمزور ہے بلا شعبہ پاکستان کی ایک لیڈنگ پوزیشن ہے مسلم امامے تو پاپ ہم جیسے ٹرینڈ لوگ جو ہیں ان کو والنٹیرز کو بھیجیں فلسطین میں اس جہاد میں شرکت کریں ہم قاضی ہوں یا شہید ہوں میرے مالک کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا سر تسلیم اس کے سامنے خم ہوگا برائے مہربانی اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد ضرور فرمائیں گے پھر ایسا نہ ہو کہ وقت ہاں سے نکل جائے اور ہم پہ کوئی ایسی افتاد آ پڑے کہ پھر ہماری مدد کے لیے برائے مہربانی اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لیں اور میرا ایک پاکستانی ہونے کے ناتے میری ایک درد مندانہ اپیل ہے کہ میری ایک ازارشات ان کو کنسیڈر کیا جائے اور عملی اقدامات اٹھائے جائے اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سچا پکا مسلمان ہونے جو ہم دعویٰ کرنے ہیں اس میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہم اپنے تمام مسلمان ممالک کی جو ہے وہ پرپور مدد کر سکے بہت شکریہ جزارت اللہ